جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کس کی تصویر ہے ہم یہ قائد عاظم کی تصویر ہے اور یہ جو آپ کو بڑا سا گھر نظر آ رہا ہے یہ پہلے گھر تھا لیکن بعد میں اس کو قائد عاظم میوزیم ہاؤس بنا دیا گیا چلیں آج ہم اس میوزیم ہاؤس کے بارے میں پڑھتے ہیں آج کا سبق ہے قائد عاظم میوزیم ہاؤس یہ دیکھیں آپ کو میوزیم ہاؤس کے اندر کی تصویریں ہیں گی اس میں قائد عاظم کا سامان ہے ان کی ریسنگ جو وہ استعمال کرتے تھے ان کے زیر استعمال لیتی تھی چیزیں یہ سب ابھی تک کسی طرح محفوظ ہیں اس میوزیم ہاؤس میں جی اب ہم سبق پڑھتے ہیں قائد عاظم میوزیم ہاؤس جماع چہاروں کے طلبہ و طالبات آج قائد عاظم میوزیم ہاؤس کراچی کا تعلیمی دورہ کر رہے تھے تعلیمی دورہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ جب ہم تعلیمی دورہ کرتے ہیں تو کسی مقصد سے وہاں جاتے ہیں یعنی وہاں کے بارے میں معلومات اکھٹی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک پیرگراف یا مضبون وغیرہ لکھتے ہیں پہلے وہاں جاتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں ساری معلومات اکھٹا کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک مضبون کی شکل دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تعلیمی دورہ یعنی کسی مقصد کے لیے کیا گیا یہ شہرائے فیصل اور فاطمہ جینا روٹ کے سنگم پر واقعے دو منزلہ عمارت ہے عمارت دیکھنے کے دوران طلبہ کے ذہن میں بہت سے سوالات ابر رہے تھے انہوں نے اپنے اسطحیزہ پر سوالات کی بوچھان کر دی نسار کی لکھائی خوشغط اور لکھنے کی رفتار تیز تھی اس لیے مسنگھت نے کاغذ قلم اٹھایا اور تمام طلبہ کو سوالات ایک ہی جگہ لکھنے کی غرض سے نسار کو دے دیا یوں انٹرویو کے سوالات ایک پرچے پر تیار گئے اوہو دیکھا آپ نے یہاں بچوں نے جو یہاں کی نگرہ تھے یہاں کی دیکھ بھال کرتے تھے ان سے بچوں نے سوالات پوچھنے کا پرگرام بنایا ان سوالات پوچھنے کو کہتے ہیں انٹرویو آپ انٹرویو کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں چلیے دیکھتے ہیں بچوں نے نگرہ سے کیا کیا سوال پوچھے اور ان کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا جی سب بچے ناشتے کے بعد یہ سب دوبارہ امارت کے اندر گئے اور نگرہ سے ایک انٹرویو لینے کی اجازت مانگی طلبہ نے انہیں السلام علیکم کہا نگرہ نے والیکم السلام کہا سب سے پہلے نسار نے سوال کیا نسار اس خوبصورت امارت کا رغبہ کتنا ہے نگرہ نگرہ نے جواب دیا اس کا رغبہ دس ہزار دو سو چودہ گس پر محیط ہے سیف اس امارت کا میمار یعنی بنانے والا کون ہے نگرہ اس وقت کے میمار ایچ سماغ نے یہ امارت بنائی تھی ایشال یہ امارت کب تعمیر ہوئی نگرہ یہ امارت سن اٹھارہ سو پیسٹھ میں تعمیر ہوئی تھی اوہ انشرا یہ امارت کس کس کے استعمال میں رہی نگرہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایچ سماغ نے بنائی تو سب سے پہلے تو یہ ان کے استعمال میں رہی بعد ازا برطانوی فوج نے یہ امارت کرائے پڑ لی تو ان کے مختلف جرنیل اس میں رہے مس نگرہ میں نے سنا ہے کہ پہلے اس میوزیم کا نام کچھ اور تھا نگرہ جی ہاں جب برطانوی جرنیل یہاں رہتے تھے تو اس امارت کا نام فلیک اسٹاف ہاؤس تھا جازم پھر اس کے بعد یہاں کس کے رہائش تھی نگرہ برطانوی جرنیل کے بعد انیس سو چالیس میں یہ امارت ایک پارسی تاجے سہراب کاؤں جی نے خرید لی صادق یہ بتائیے کہ یہ امارت بانی پاکستان قائد آزم کے پاس کیسے آئی نگرہ میں بانی پاکستان قائد آزم نے جب یہ دیلزیب امارت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ امارت خرید لی راہیلا کیا اس امارت میں قائد آزم اکیلے رہتے تھے نگرہ جی نہیں ان کے ساتھ ان کی بہن موترمہ فاطمہ جینا بھی یہاں رہائش پذیر تھی اس امارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا نگرہ جناب 1964 تک تو یہ امارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی مگر بعد میں حکومت نے یہ امارت ٹرسٹی آف جنا سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دیا اور اسے قائد آزم میوزیم ہاؤس کا نام دے کر انیس سو تیرانوے میں عوام کے لیے کھول دیا جازب یہ امارت یقیناً کسی نہ کسی محکمے کے زیر نگرانی تو ہوگی نگرہ جی ہاں یہ امارت محکمہ ثقافت سیاحت و نوادرات کے زیر نگرانی ہے مستنگھر اس میوزیم میں جو سامان رکھا گیا ہے اس کا تعلق کن مقامات سے ہے؟ نگران اس میوزیم میں اورنگ زیب روڈ اور نئی دلی والی رہائی گاہ سے لائے گیا سامان موجود ہے جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دا سے بنے ٹیبل ہیں اور انگلستان کی نفیس کروکری شامل ہے اس کی علاوہ میوزیم میں قائد آزم کے تعدفی کارڈ کافور کی لکڑی کے باکس سوفے کرسیاں ٹیلی فون پرانے کریم کے نسخے ڈائننگ ٹیبل اور سندل کی لکڑی کے سگار کے باکس شامل ہیں سیف یہ تو بتائیے امارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگرا نیچلی اور اوپر کی منزل پر بارہ کمرے کیچن اور بالکونی سمیت آٹھ سرونٹ کوارٹر یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس ہیں موسیقی موسیقی